ایک لڑکے نے مجھے سنیری خواب دکھائے اور اس کے بعد اس نے میرا استعمال کیا مجھے دن رات زیادتی کا نشانہ بنایا مجھے جو ہے وہ دو نمبر اڈوں پہ اس نے بیچا میری کمائی کھائی اور جب میں کسی قابل نہیں رہی مجھے نشوں پہ لگایا اور جب میں کسی قابل نہیں رہی تو مجھے یہاں پہ پھیک گیا اور پھر یہاں کے جو چرسی نشائی ہیں وہ استعمال کرتے ہیں میرے آکے کوئی استعمال کریں مجھے فرق نہیں پڑتا مجھے کچھ محسوس نہیں ہوتا میرے اندر آپ کوئی فیلنگز ہی نہیں ہیں چادر اپنے جسم پہ لو اگر سو نہیں ہے نا تو اس طرح سو اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزوان عمر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائرل ناظرین آج ایک ایسی سٹوری کے ساتھ موجود ہوں جس کو دیکھ کے میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے میرا دل پھٹ رہا ہے مجھے دکھ ہو رہا ہے اور یقین کریں میرا دل کر رہا ہے کہ زمین کھولے اور میں اندر چلا جاؤں یہ ایک میری بہن برہنہ حالت میں یہاں پہ لیٹی ہوئی تھی اس کے آکے کپڑے اس کو پہنائے ہیں اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ یہ میں ویڈیو بناؤں اس ویڈیو کا مقصد نہ تو ویورشپ ہے اور نہ ہی ریٹنگ ہے یقین کریں اللہ کی ذات گوہ ہے مجھے میرے رب نے بڑی عزت دی ہے مجھے میرے رب نے بڑی ویورشپ دی ہے میں اس سے بات نہیں کر رہا میں اس سے بات نہیں کر رہا کیوں نہیں کر رہا میں اس کی شکل بھی آپ کو نہیں دکھاؤں گا لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ یہاں پہ کیوں موجود ہے اس لڑکی نے کہا کہ ایک لڑکے نے مجھے سنیری خواب دکھائے میں تو بہت بڑے گھر کی تھی میں تو اپنے پاپا کی پری تھی اپنے بابا کی لادلی تھی ایک لڑکے نے مجھے سنیری خواب دکھائے اور اس کے بعد اس نے میرا استعمال کیا مجھے دن رات زیادتی کا نشانہ بنایا مجھے دو نمبر اڈوں پہ اس نے بیچا میری کمائی کھائی اور جب میں کسی قابل نہیں رہی مجھے نشوں پہ لگایا اور جب میں کسی قابل نہیں رہی تو مجھے یہاں پہ پھینک گیا اب یہاں پہ آکے یہ برہنہ حالت میں سوتی ہے رات کو اور سامنے لڑکے بیٹھ کے جناب اس کے جسم کا نظارہ کرتے ہیں یہ ویڈیو بنانے کا صرف مقصد وہ ہے جو میری بہنیں یہ سوچتی ہیں کہ ہم لوگ ہم گھر سے بھاگیں گے تو ہم سیف ہیں صرف ان کے لئے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ مجھے اس کی جگہ اپنی بہن اپنی ماں بیٹیاں نظر آ رہی ہیں میں بھی ماں بیٹیوں والا ہوں تو یہ بھی ہماری بیٹی ہے یہ قوم کی بیٹی ہے جو آج یہاں پہ برہنہ حالت میں سوئی ہوئی ہے اب ہوتا کہ ہے جب لڑکیاں کسی کے بہکاوے میں آتی ہیں کوئی لڑکا سنیری خواب دکھاتا ہے تو اپنے گھر والوں کو چھوڑنے پہ مجھبور ہو جاتی ہیں پاغل ہو جاتی ہے عشق میں جناب میں ہے تو مجھے تو میں امی آپ کو چھوڑ دوں گی بابا اگر یہ لڑکا مجھے آپ نے نال آ کے دیا میری شادی نہ کرے میں آپ کو چھوڑ دوں گی اور باپ کہتا ہے کہ بیٹی یہ لڑکا تمہارے لئے ٹھیک نہیں ہے لیکن لڑکی زد کرتی ہے اور جب گھر والے نہیں مانتے تو لڑکی جناب اپنے گھر سے دو تولے زیور اٹھاتی ہے اپنی جناب گھٹری پیک کرتی ہے اور نکل جاتی ہے اس لڑکے کے ساتھ اس کے بعد لڑکے کیا کرتے ہیں لڑکے آپ کا استعمال کرتے ہیں آپ کو یوز کرتے ہیں اپنے دوستوں سے یوز کرواتے ہیں اس کے بعد جناب آپ کو اڈوں پہ چلا کے آپ کی کمائی کھاتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ کسی قابل نہیں رہتی آپ کو نشوں پہ لگاتے ہیں اور اینڈ پہ آپ کو یہاں پہ داتہ دربار میں آگے پھیک جاتے ہیں اور پھر یہاں کے جو چرسی نشہی ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اور حال جب گھر سے ایک لڑکی نکلتی ہے نا بھاگنے کی نیت سے اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے یہ بات کیوں نہیں سمجھتی ہو میری بہنوں کتنا آپ لوگوں کو ویر کروں کتنی اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کو میں دکھاؤں سمجھے اس بات کو اس بات کو سمجھے غلط ہو رہے یہ اپنے گھر سے باہر مت جائیں اگر سکول کالیج یونیورسٹری بھی جاتی ہے میں ان لڑکیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مت جاؤ اکیلی اپنے باپ بھائی کے ساتھ جاؤ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جاؤ نہیں تو یہ یہ تو آپ کو برباد کر دیں گے یہ لڑکے آپ کو برباد کر دیں گے حرام کے رشتے میں قائم ہوگی تو برباد ہو جاؤ گی گھر والے جو آپ کے لئے سوچتے ہیں وہ بہتر سوچتے ہیں آج یہ لڑکی بیچاری برہنہ حالت میں اس کنڈیشن میں یہاں پہ لیٹی ہویا کہ میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے اس کو آکے کپڑے پہنائے ہیں اور اس نے کہا جی میں ادھر ہی سووں گی میرے آکے کوئی استعمال کریں مجھے فرق نہیں پڑتا مجھے کچھ محسوس نہیں ہوتا میرے اندر آپ کوئی فیلنگز ہی نہیں ہیں تو بقاعدہ اس پہ یہ چادر لو میری بہن یہ چادر اپنے جسم پہ لو یہ چادر اپنے جسم پہ لو یہ چادر اپنے جسم پہ لو اگر سو نہیں ہے نا تو اس طرح سو کچھ تمہارا نظر نہ آئے غلط حرکت ہے یہ یہ بھی اوپر لو اپنے چادر اللہ پاکہ اس میری بہن کو ہدایت دے اس کی حفاظت فرمائے اس کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے یقین کریں کلیجہ پھٹ رہا ہے اور بہت برا حال ہے آنکھوں میں آنسوں ہیں الحمدللہ اس کو کور کر دی ہے ہم نے اور میری بہنوں اپنے گھروں سے باہر مت نکلو یہ دنیا بہت ظالم ہے بہت ظالم دنیا یہ آج اس کی حالت دیکھ کے دل پھٹ گیا ہے کہ ایک لڑکی کی عزت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورتوں کی عزت کے بارے میں فرمایا کہ ان کی عزت کرو ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو لیکن یہاں پہ ان کی عزت کس طرح پمال کی جا رہی ہے تو میری بہنوں اپنے گھروں میں رہو اپنے گھر والوں کے ساتھ رہو تاکہ آپ کی عزتوں کی حفاظت رہے آپ کی عزتیں محفوظ رہیں اور جو اس طرح کی لڑکیوں کی زندگی برباد کرتے ہیں میں ان کے لئے یہی کہوں گا کہ تمہاری بہنوں کی بھی زندگیاں برباد ہوں گی انشاءاللہ اپنے میز بان کو دیجئے اجازت اللہ نکھے بان موسیقا